کنگالی اور چین کے کرج کی آگ میں جل رہے شریلنکہ کے لوگوں کا سبر کا باندھ اب ٹوٹنے لگا ہے عالم یہ ہے کہ آپ آت کالک اور کرفیو کو توڑ کر لوگ سڑکوں پر اتر رہے ہیں آج بھی یونیورسٹی کے چھاتروں نے سڑکوں پر پردرشن کیا راج پکش سرکار کے خلاف جبردست پروٹیسٹ کیا سوال یہاں پر یہ اٹھتا ہے کہ سمندر سے گھرا شریلنکہ آخر کنگالی میں کیسے گر گیا کیسے چالباز چین نے شریلنکہ کو کرز کے جال میں ہفتایا اور پھر پورے وقت میں پتلی گلی سے نکل گیا کیسے اب شریلنکہ کو صرف پردان منطری ڈرین درمودی سے ہی مدد کی آس ہے آپ کو ایک ایک کہانی دکھائیں گے لیکن اس سے پہلے آپ کو شریلنکہ کی قادر ریپورٹ دکھاتے ہیں آنسو گیس کے گولی وارٹر کینن چین نے شریلنکہ کو کرز میں ایسا ڈھگویا کہ اس دیش میں آکروش کی آگ جل اٹھی ہے شریلنکہ میں حالات بگڑنے ہیں کنگالی سے گھڑتے بچے بوڑے اور نوجوان اب سڑ کو پھرتا دائے ہیں ایسی حالات میں کیندی سرکار نے ان پہ آپات کال تھوپ دیا ہے اس بیچ یونیورسٹی کے سٹوڈنٹ سامنے آئے اور انہوں نے جم کا پردشن کیا لیکن جس طرقے سے شام ہوتے ہوتے پردھان منتری کے ستیفے کی پیشکر سامنے آئی اس کو دیکھ کر کے اٹکلیں اور بھی زیادہ بڑھ گئیں اس کے بعد پردھان منتری کاریلنے نے اس پوری اٹکلبازی کو خادث کر دیا ہے پیرادینیا یونیورسٹی کے یہ چھاتر پریسیڈنٹ راج بکشے کے خلاف پردشن کرنے نکلے تو روپنے کے لیے ہاتھیاروں سے لیس پولیس والے سامنے آ گئے پہلے وارٹر کینن کا استعمال کیا گیا لیکن سٹوڈنٹس کا سیلا پیچھے نہیں ہٹا تو پھر بھیڑ کو تیتر بطر کرنے کے لیے آنسو گیس کے گولے بھی تاگے گئے اس حالات سے شریلنکا کے یوٹ آئیکن اور پورے پرکٹ کپتان کمار سنگکارا کا دل بھی ٹوٹنے لگا ہے انہوں نے فیس بک پر لکھا ہے شریلنکا اپنے سب سے کٹھن حالات سے گزر رہا ہے لوگوں کی بدحالی دیکھ کر دل رو رہا ہے ہر دن اور مشکل ہوتا جا رہا ہے لوگ اس مشکل سے نجات پانی کے لیے آواز اٹھا رہی ہیں جس پر کچھ لوگوں کو اعتراض ہے تو کچھ لوگ اس کا ناجائز فائدہ اٹھانے کی کوشش کر رہی ہیں ایسے حالات میں سیاسی ایجنڈے کو درکنار کر شریلنکا کی بہتری کے لیے قدم اٹھائے جانے چاہیے جنیدہ دشمن نہیں ہے وقت تیجی سے بیٹ رہا ہے لوگوں اور ان کے بھوششے کی حفاظت ہر حال میں ہونی چاہیے اس میں کوئی شک نہیں کہ سنکٹ کے ایسے حالات سرکار کے ویرودھیوں کے لیے موقع کی طرح ہیں لیکن سچ یہ بھی ہے کہ راج پکشے سرکار کے خلاف شریلنکا کے لوگوں کا گصہ دن با دن بڑھتا ہی جا رہا ہے راج پکشے سرکار نے جس طرح سے شریلنکا کو چین کے کرز کے جال میں پھزایا منمانی کی اس کے خلاف لوگوں کا گصہ بوانڈر کی شک لے چکا ہے کولمبو سے پریانک ترپاٹی کے ساتھ بیرو ریپورٹ ٹائم سناؤں نو بھارت تو شریلنکا میں ہنگامہ ہے ہنسا ہے بوال ہے اور بلوا کے بعد آج کولمبو میں سنناٹا پسرا ہوا تھا کیونکہ وہاں کی سرکار نے دیش میں آپات کال لگا دیا ہے رازدانی کولمبو میں کرفیو لگا ہوا ہے لیکن لوگ آکروشت اس قدر ہیں کہ وہ گھروں کی چار دیواری لانگ کر سرکار کے خلاف گصے کا اظہار کر رہے ہیں پہلے ہنگامہ اب سنناٹا کنگال شریلنکا میں بوال کے بعد اب خاموشی پسری ہے دیش میں امرجنسی لگی ہے اور رازدانی میں کرفیو سرکار نے جنتا کی آزادی پر انکوش لگا دیا ہے تاکہ حق کی مانگ کو لے کر آندولن کی آگ جوالا مکھی نہ بن جائے یہ منظر بہتر گھنٹے پہلے کا ہے جب کولمبو میں ایسا کوہرام مچا کہ لوگ پریسیڈنٹ کوٹا بھایا راج پکشے کی گھر کے قریب پہنچ گئے تھے پریسیڈنٹ ہاؤس کے دروازے توڑ کر اندر داخل ہونے کی کوشش کی تھی ایسے میں بیعتیات کے طور پر شنیوار شام چھے بجے سے سوموار صبح چھے بجے تک کرکیو لگا دیا گیا ہے تاکہ پھر سے ایسی حالات پیدا نہ ہوئے شریلنکا میں سنٹرل بینک اور راسپراتی کے گھر کے باہر پروٹیس کے بعد اب یہاں کی سڑکوں پہ سنناٹا فیلا ہوا ہے ہم کولمبو کی سڑک پہ ہیں جو سیدھے راسپراتی بھون اور سنٹرل بینک کی ہو جاتی ہے جہاں پہ ہزاروں کی دادات میں لوگ آئے اور انہوں نے وہاں پہ اندر گھستے کی کوشش کی اس کے بعد سے ہی جو سیکرٹی فورسز ہے دو آمی ہے اس کو ڈیپلور کر دیا گیا ہے یہاں پہ ساتھ ہی ساتھ جو لوکل پولیس کے جوان ہیں وہ بھی یہاں پہ موجود ہیں تاکہ کسی بھی طریقے کا جو پروٹیس مومنٹ ہے اس کو یہاں پہ کینسل کیا جا سکے شہر میں جو کولمبو ہے وہاں پہ خاص طور سے کلی ہے وہیں جو آؤٹسکرٹس کے علاقے ہیں جو باہر کے علاقے ہیں وہاں پہ بھی پوری طریقے سے اب شانتی ویوستہ بنانے کی کوشش کی گئی ہے کولمبو کے سارے راستے بند ہیں کسی کو کہیں آنے جانے کی اجازت نہیں ہے ایسے میں لوگ اپنے گھروں کے باہر ہی سرکار کے خلاف آواز بلند کرنے نکل آئے ہیں سرکار نے جب مکھ سڑکوں پہ جانے کیلئے پروٹیسٹرز کو روکا ہے تو اب جو شریلنکا کے لوگ ہیں اب وہ اپنے گھروں کے بھارے آ چکے ہیں ہم ایسی ایک رہاشی علاقے میں ہیں جہاں پہ سارے لوگ بڑے بچے سب کے سب ایک میسیج کے ساتھ آئے ہیں انگریزی میں یہ میسیج لکھے ہوئے ہیں اور ان کا یہ کہنا ہے کہ we want freedom مادم آپ لوگ اپنے گھروں کے بہار آگئے ہیں کیونکہ جو پولیس آپ لوگ بہار نہیں آنے ہم لوگ کو پولیس بول رہی ہیں مین روڈز پہ نہیں جاؤ پر کیونکہ curfew ہے اور emergency ڈالہ ہے تو ہم لوگ بھی چانس نہیں لے سکتے ہیں تو ہم جس ایریا میں کر سکتے ہیں تھوڑا اپنا جو فوس لگا سکتے ہیں ہم اپنی اپنی ایریا میں اپنا یونیٹی دکھا رہے ہیں کب سے دہتے ہیں آپ لوگ سے میں ادھر سے آئیم بان ہیر تو میں ایکچولی انڈیان اوریجن ہو پر ایکچولی میرا بے سری لانکہ ہے تو بہت دکھ ہو رہا ہے کہ ہماری کانٹری ایسی جل رہی ہے کہاں سے کہاں گئے بہت 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 گریب لوگ تو کتنے ہم لوگ تو کہیں پہ بھی کھانا گیس لے سکتے ہیں پر جو گریب لوگ ہیں ان لوگ بلکل کچھ ہے ہی نہیں تو بہت بہت دکھ دائیک سٹیٹ ہے تو ریلی ہم کو پوری ورلڈ سے ہلپ چاہیے یہ گاونمنٹ کو باہر نکالنا ہے پراپر ڈیمانکرٹی ڈیمانکرٹک راستہ چاہیے ہم کو شری لانکہ کس بدحالی کا ویلنچ چین ہے کسے کرز کے مکڑ جال میں کولمبو پر ایسا شکنیا کسا کہ سرکار کی سانس کشت چکانے میں ہی اکھڑنے لگی ہے عالم یہ ہے کہ یہاں کی لوگ دانے دانے کو محتاز ہو چکے ہیں ایسے میں دیش سنبھالنے میں ناکام راج پکشے سرکار کے خلاف عام لوگوں کا آکروش فوٹ پڑا ہے ایک ایک چیزیں خراب ہوئیں پہلے کچھ بعد میں پھر کچھ ساری چیزیں کیسے لگتا کب دیش ٹھیک کیسے ہوگا ہمیں خریب کوویٹ کے بعد سے کسی گورنمنٹ کے آفیشل نے آکے کہا نہیں کہ ہمیں کیسے چلنا چاہیے اس دیش میں کوئی ہمیں دشا نردیش نہیں ملا ہے آج تک ہمیں صرف سپرائزز ملتے رہتے ہیں کبھی لائٹ کارٹ دیتے ہیں کبھی ہمیں بولتے ہیں ڈیزل نہیں ہے تو ہماری فیکٹریوں کا اور ہمارے سارے بزنسز بند پڑے ہوئے ہیں اور ہمارے جو ورکرز ہیں ان کے لیے ہم نے اپنے اپنے گھروں کے دروازے کھول دیا لیکن ہمارے پاس بھی ابھی گھر میں آپ چل کے دیکھ سکتے ہیں گیس نہیں ہے ایک تو یہاں کی سرکار حالات سمحلنے میں ناکام رہی اور دوسرا اپادکال الگ سے تھوپ دیا راجدھانی کولمبو میں کرفیو لگا دیا آواز دبانے کی کوشش ہیں سی کہ شریلنکا میں سوشل میڈیا پر بھی پابندی لگا دی گئی حالکہ وپکش اور جنرطہ کے دباؤ میں اس پابندی کو دوپہر ساڑھے تین بجے ہٹا لیا گیا شریلنکا کے حالات دن بہ دن بد سے بدتار ہوتے جا رہے ہیں یہ پکشکاروپ ہے کہ راج پکشے سرکار نے خزانہ لوٹ کر دیش کو کنگال بنا دیا ہے ایسے میں پرسیڈنٹ کو کورسی پر بنے رہنے کا کوئی حق نہیں ہے شریلنکا کی حالت واقعی دل دکھانے والی ہے جو دیش کبھی دنیا بھر کے سیلانیوں سے گلزار رہتا تھا آج وہاں کھانے کے لالے پڑے ہیں پریانک ترباٹھی کولمبو ٹائم سناو نبھارت شریلنکا میں بھکبری کی حالت کیسے پیدا ہو گئی یا کھر کیوں یہاں کی سرکار کے خلاف لوگوں کا آکروش فود پڑھا اس ریپورٹ کو دیکھئے آپ اے بی سی ڈی سب سمجھ جائیں گے موسیقی گدر بلو ودرو کا یہ منظر شری لنکا کا ہے تصویر گروہار کی ہے جب دیر رات ہزاروں لوگ راشتے پتی کھوٹا بھائی راج پکشے کے گھر کے باہر ویروت پردشن کرنے پہنچ گئے لوگ پوشٹر لہراتے ہوئے نارے بازی کر رہے تھے جنیتہ کا گصہ چرم پر تھا نارے بازی ہوئی پتھراب ہوا آگزنی ہوئی بھیڑ پر وارٹر کینن کا استعمال کیا گیا آنسو گیز کے کولید آگے گئے لاتھی چارج ہوا جھڑپ ہوئی یہ سب پرسیڈنٹ ہاؤس کے باہر ہوا حالات اتنے بگر گئے کہ سپیشل ٹاسک فورٹس کو بلانا پڑا جھڑپ اس سمجھ شروع ہوئی جب پولیس نے ان پردشن کاریوں کو خدرنے کی کوشش کی ایسے میں لوگوں نے بھی پولیس پر بھاری پتھراب کیا اس ویروت پردشن کے دوران کئی لوگ زکمی ہو گئے پولیس نے پیدالش لوگ کو حراست میں لے لیا حالات کنٹرول سے باہر ہو گئے ایسے میں کر فورٹ لگانا پڑ گیا اب سوار اٹھتا ہے کہ شریلنکا میں یہ سنکٹ آیا کیسے شریلنکا میں یہ حالات کیسے پیدا ہوئے اس سے پہلے وہاں کی سنکٹ کو سمجھنے کی ضرورت ہے لوگ ہاتھوں میں چھوٹے بڑے ڈبے لیے لمبی لمبی کتار میں کھڑے ہیں لوگوں کی کتار کے آگے پولیس والے تینات ہیں جو ایک ایک کر لوگوں کو آگے جانے دے رہے ہیں یہ کتار ہے پیٹرول پمپ کے باہر لوگ چند لیٹر پیٹرول ڈیزل کیلئے کئی گھنٹے لائنوں میں کھڑے ہیں پیٹرول پمپ کے باہر گاڑیوں کی کتار ہی دیکھ لیجی ٹرک اور آٹو ڈرائیورز کو دو دو دنوں تک انتظار کرنا پڑ رہا ہے ایسا لگ رہا ہے مانو پورا دیش تھمسا گیا ہے سری لنکا میں گروار کی شام ڈیزل نہیں تھا تو گاڑیوں کی آواجہی ٹھپ ہو گئی ایڈکیشنل بورڈ کے پاس کاغذ اور سیاہی ختم ہو گئی ہے تو پرکشائیں انشت کال کے لیے ٹال نہیں پڑ گئی حالات تو ایسے ہو گئے ہیں کہ دن میں تیرہ تیرہ گھنٹے بجلی کاٹی جا رہی ہے مہنگائی کتنی ہیں اس کا اندازہ بھی آپ لگائیے چاول پانچ سو روپے کلو ایک کپ چائے سو روپے ایک پیکٹ بریڈ دیر سو روپے دودھ پوڈر دو ہزار روپے کلو ایل پی جی سیلنڈر چار ہزار ایک سو انیس روپے پیٹرول دو سو چوان روپے لیٹر دیزل ایک سو چھتر روپے لیٹر بیتے کچھ وقت میں شری لنکا پر اتنا کرز ہو گیا کہ دیش کشتے چکاتے چکاتے پریشان ہے جس کا اثر اب سیدھے طور پر ارث ویوستہ پر پڑ رہا ہے مہنگائی در سترہ فیزدی ایشیا میں سب سے زیادہ ایک کیاون ارب ڈالر کرز میں ہے شری لنکا ایک مہینے میں کرنسی پیتالیس فیزدی نیچے گری ہے ایک ڈالر کی قیمت دو سو بیانوے دشولو پانچ شونی شری لنکا اے روپیا ہے ویدیشی مدرہ ستر فیزدی سے زیادہ گھٹی ہے شری لنکا کنگالی کے کگار پر ہے لوگوں کے پاس کھانے کو دانا نہیں بچا ہے پوری پوری رات اندھیرے میں بیٹ رہی ہے جانتہ ان حالاتوں کے لیے سیدھے سیدھے سرکار کو ذمہ دار مان رہی ہے راشتہ پتی کے ان سطیفے کی مانگ کر رہی ہے لیکن راج پکشے سرکار ہے کہ سمدھان کے بجائے آپاد کا لاغو کر ذمہ داریوں سے پلہ جھاننے کی فراک میں ہے ریانکتر پاٹھی کولمبو ٹائمز ناؤں اور بھارت تو دیکھئے آپ انہیں دیکھ رہے ہوں گے راور چین نے شریلنکا کو کرج کے ایسے مکڑ جال میں فسایا کہ پورا دیش کرا اٹھا ہے جب شریلنکا کے لوگوں کو مدد کی سب سے زیادہ ضرورت تھی تب چین کنڈلی مار کر بیٹھ گیا اور ایسے میں اب پردان منتری نریندر مودینہ شریلنکا کو اس مشکل سے نکالنے کا بیڑا اٹھایا ہے چین کے کرز کے جال میں شریلنکا ایسے اُلجھا کی جنتہ ترہی ترہی کر رہی ہے کھانے کے لارے پڑ گئے لوگ لوٹ بٹ پر اتارو تیل کیلئے جان لینے دینے پر اتار آئے لیکن سوال یہ ہے کہ آخر سمندر سے گھرا یہ سندر دیش چالباز چین کی جال میں فساں کیسے ویسے تو شریلنکا کی بربادی کے کئی فیکٹر ہیں مثلا چین کرز کوویڈ اور سرکار کی نیتی ہیں لیکن موسیقی 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 سو کروڑ ڈالر کا کرز ہے یعنی جتنا ویدیشی مدرہ بھنڈار ہے اس سے دو گناہ کرز دو شوی لنکا نے چین سے ہی لے رکھا ہے چین نے راون کی طرح سونے کی شوی لنکا کو برباد کر دی تو ایک پار پھر ہندوستان نے اپنے پڑوسی کی اور مدد کا ہاتھ بڑھائی پردان منتری نرین ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر راج پکشے سرکار نے اورگینی کھیتی کو ضروری کر دیا اورگینی کھیتی کے چلتے دیش کی کھیتی چوپٹ ہو گئی کھیتی برباد ہونے کے بعد اناچ دال کا آیات شروع ہوا تو ویدیشی مدرہ بھندار پر تباو بڑھنے لگ یعنی شوی لنکا کی بربادی میں چین چائنیز وائرس کے ساتھ ساتھ شوی لنکا کی سرکار کا بھی بہت بڑا ہاتھ ہے اور یہی وجہ ہے کہ جنتہ راشت روپتے کی اسطیفے کی مانگ کر رہی پریانک ترپاٹی کولمبو ٹائمز ناؤ نو بھارت پریانک ترپاٹی ہمارے سیوگی ہمارے ساتھ میں بنے ہوئے تو ذرا ان کا رکھ کر لیتے ہیں پریانک آپ اس وقت شری لنکا میں ہو جو تصویریں ہم دیکھ رہے ہیں وہ بتا رہی ہے کہ لوگ کتنے آکروشت ہیں کتنے گسے میں ہیں فیلال ذرا بجائیے وہاں پر صورتحال کیا ہے تصویریں کیسے دیکھ رہی ہیں پریانک سن پا رہے ہیں آپ پریانک کے آپ تک میری آواز پہنچ رہی ہے تصویریں جڑیں گے ہمارے سیوگی پریانک سے لیکن یہ دیکھئے یہ حال ہے وہاں کے یہ حال ہے وہاں کے اور یہ دیکھئے وارڈر کینن کے استعمال کیا جا رہا ہے پانی کی تیج بہنچار جس سے بھیڑ تتر بتر ہو جائے پریانک کا ایک بار پھر سے رکھ کرتے ہیں شری لنکا میں موجود ہے اور ٹائمز ناؤں بھارت سب سے پہلے آپ تک ہر قبر پہنچا رہا ہے شری لنکا میں کس طرح کی دکھتیں ہیں پریانک ذرا بتائیے کہ وہاں پر کتنا پریشان ہیں لوگ اور جو آکروش ان کا نکل رہا ہے چلیے پھر سے جڑیں گے ہمارے صحیح کی پریانک پر لیکن آپ تب تک یہ تصویریں دیکھیں سمجھئے کہ جب لوگوں کا گھسہ چرم سیما کو پار کر جاتا ہے تب کچھ یوں ہی ہوتا ہے جب سرکار سے بھروسہ اٹھ جائے جب ویوستہ سے بھروسہ اٹھ جائے تو اس کے بعد اس طرح کی تصویریں دیکھتی ہیں سڑکوں پر جو شیلنکا کی سڑکوں پر دیکھ رہی ہے شیلنکا کی رازدھانی کولمبو یہی آلات ہیں اور آس پاس کے چھتروں میں بھی یہی آلات ہیں حالانکہ سب سے زیادہ جو پردرشن کیا جا رہا ہے وہ کولمبو میں کیا جا رہا ہے لوگ چاہے وہ یوہ ہوں چاہے وہ مہلائے ہوں چاہے وہ بزرگ ہوں سبھی لوگ سڑکوں پر آگئے ہیں سرکار کا ویروت کر رہے ہیں سرکار کی نیتیوں کا ویروت کر رہے ہیں کیونکہ آج اگر ارث ویوستہ پوری طرح سے چوپٹ ہوئی ہے لوگوں کی گھروں میں راشن نہیں ہے پینے کے لیے پانی نہیں ہے گاڑیوں میں پیٹرول ڈیزل نہیں ہے تو اس کے لیے یہاں سرکار کی نیتیوں کو ذمہ داری ٹھہرائے جا رہا ہے ایک بار پھر رکھ کریں گے ہمارے سعیوگی پریانک کا پریانک وہاں لوگوں کے آکروش کا کیا کچھ حل نکل رہا ہے کب ان کا گصہ شاند ہوگا کب حالات صدریں گے جی دیکھیں جس طریقے کے حالات یہاں پہ چلنے ہیں آنے والے کچھ ہفتے یا کچھ دن اسی طریقے سے بیٹیں گے کیونکہ بھارت کے طرف سے بھی جو رہت راشی اور جو چیزیں آ رہی ہیں وہ سمند راستے کے ذریعے سے آئے گی تو زائد سے بات ہے لوڈنگ ان لوڈنگ اور ان کو آخر کار جو استعمال کرنے والی جگہ ہے جو گروسری شاپس ہیں وہاں تک پہنچنے میں تھوڑا سمیں لگے گا تو ہم ایک طریقے سے بتا سکتے ہیں کہ شلنگا کے جو لوگ ہیں ان کی زندگی ابھی کچھ دن اسی طریقے سے مشکلوں بھری ہوگی حالات اس طریقے کے خراب ہو چکے ہیں کہ لوگوں کا گصہ کافی زیادہ ہے کیونکہ ایک ہی پریوار تقریباً کئی دشکوں سے یہاں پر ساشن کر رہا ہے اور جس طریقے کے نیتیاں انہوں نے بار بار اپنائیں اس کے کارن لوگوں کو پریشانی ہو رہی ہے اگر ہم اورگینک فارمنگ کی بات کریں ایک بہت ہی نایاب نسکہ لے کے آیا تھے یہاں کے راشپتی ان کا کہنا تھا کہ ہم ویدیش سے جو ڈالر ہے اس کو بچائیں گے حالات کہ اگر آپ ہمارے پیچھے دیکھیں تو یہ چمکتی لائٹے ہیں یہ شریلنگ کا دوارہ آیاد کیا ہو گیا جو پیسہ تھا وہ چائنہ سے آیا تھا اور اس چائنیز منی کو لے کر کے یہاں پہ پروجیٹ چل رہا ہے تو ایک طرف سے جہاں پہ بھکمری کے آلت ہے وہیں دوسری طرف سے ایک پورٹ بنایا جا رہا ہے جس کے کرز میں پوری طریقے سے شریلنگ کا ڈوب چکا ہے وہیں دوسری طرف جیسے میں آپ کو بتا رہا تھا ایک پالیسی لے کے آئے تھے یہاں کے راشپتی انہوں نے کہا تھا کہ اب ہم یہاں پہ فرٹلائزر کا استعمال نہیں کریں گے کیمیکل کا استعمال نہیں کریں گے اور فارمک جو ہوگی اورگینک فارمینگ ہوگی کوئی بھی ویکٹی ہے جہاں آم طور سے جانتا ہے کسان کہ دقریباً دو سے ڈھائی سال کا سمیہ لگتا ہے کسی بھی زمین کو اورگینک فارمینگ کے لیے تیار کرنے کے لیے تب تک وہاں پہ فرٹلائزر کا استعمال نہیں ہوتا ہے اس دوران پوری کی پوری طریقے سے وہاں پہ فارمینگ بند ہو گئی اس کا نتیزہ یہ ہوا کہ بازار میں سبزیاں مہنگی ہو گئی ظاہر سے بات ہے دودھ بھی آیات کرنا پڑتا تھا وہ بھی یہاں پہ نہیں موجود ہو پایا سکول کے جو بچوں کی جو کتابیں ہیں اس کی چھپائی تک کے لیے شریلنکا کے پاس موجود کاغذ نہیں تھا کیونکہ اس کے امپورٹ پہ بھی بینگ کریا گیا جو ٹیکسیاں ہم استعمال کریں ہیں یہاں پہ وہ تقریباً پچیس لاکھ کی جو ملتی تھی اب وہ اس کی قیمت پچاس لاکھ کے قریب پہ پہنچ چکی ہے جو دودھ اور باقی سامک بھی ہے وہ تو مہنگا ہی مہنگا ہے پیٹرول کی قیمت تقریباً ساڑھے تین سو رپے کے قریب ہو گئی ہے چاول جو سب سے زیادہ سٹیپل فوڈ یعنی شریلنکا جو سب سے زیادہ چاول پھسند کرتے ہیں چاول کھانا پھسند کرتے ہیں کوسر لاکوں میں وہاں پہ چاول کی قیمت تقریباً دو سو رپے کلو ہے آج کے ڈیٹ میں کل کیا ہوگا بھگوانی مالک ہے اگر آپ انڈین کرنسی کی بات کریں تو تقریباً چھ سو رپے کلو یہاں پہ چاول ملنا ہے دودھ ندارہ تھے دودھ کے جو پاوڈر کی لوگ کوشش کر دیتے ڈھونڈنے کی وہ بھی ختم ہے راشن کی دکانی کھلتی نہیں ہے کہ وہاں پہ بھیڑ ہو جاتی ہیں ٹوریسٹوں کے لیے چونکہ ٹوریسٹ سے کافی زیادہ یہاں پہ ریونیو آتا ہے تو ٹوریسٹوں کے لیے یہاں پہ جو ٹیکسیز ہیں ان کو پٹرول تو دیا جاتا ہے لیکن جو ٹرانسپورٹیشن میں جو ڈیزل کی آوش شکتہ تھی ان گاڑیوں کو ڈیزل نہیں موجود ہو پاتا ہے دیکھیں کہا جاتا ہے کہ جب راشتبات پر پریوار وادہاوی ہو جاتا ہے تو پھر وہاں کی حالات کیا ہوتے ہیں یہ ہم آپ کو بتا ریتے ہیں شیلگا کی اس حالت کا ذمہ دار کوئی اور نہیں وہاں کی سرکار ہے دوہزار انیس میں آرتک حالت خراب ہونی شروع ہوئی تو دیش میں اسنتوش بڑا سرکار نے لوگ پریہ فیصلہ لیتے ہوئے ٹیکس کم کر دیا اور اس سے سرکاری کھجانے پر جو بوجھ ہے وہ بڑھتا گیا اور کھجانہ کھالی ہوتا گیا اور یہی وجہ ہے کہ آج شیلنکہ بدحالی تک پہنچ گیا ہے ہم آپ کو سمجھاتے ہیں کہ آخر شیلنکہ کی اس حالت تک وہ پہنچا کیسے تو شیلنکہ کو اپنی ضرورت کا زیادہ تر سامان آیات کرنا پڑتا ہے جی ہاں یہ سچا ہی ہے ضرورت کا سامان آیات کرنا پڑتا ہے جس سے ویدیشی مدرہ بندار پر بوجھ بڑھتا جاتا ہے دوہزار انیس کی اگر بات کریں تو ویدیشی مدرہ بندار لگاتار گھٹا ہے دوہزار انیس کی آرتک سنکٹ کے بعد اس کا ویدیشی مدرہ بندار ساڑھے ساتھ بلین ڈالر سے گھٹ کر دو دشملہ آٹھ بلین ڈالر تک رہ گیا اور یہ لگاتار کم ہوتا گیا اس سے شیلنکہ کی باہر سے سامان خریدنے کی طاقت کم ہو گئی اور سامان کی کمی ہونے لگی کوویڈ ڈائنٹین مہماری بھی ایک بڑا کارن ہے اور شیلنکہ کی جی ڈی پی میں دس پیز دی جی ہاں دس پیز دی حصہ داری پریٹن سے آتی ہے یعنی اس سے ودیشی مدرہ کی جو کمائی ہے وہ کم ہو جاتی ہے لیکن کرونا کی وجہ سے یہ بلکل ٹھپ ہو گیا شیلنکہ پر ودیشی کرج بڑا دو ہزار بائس تک شیلنکہ پر سات ارب ڈالر کا کرج ہے یہ سچا ہی ہے سات ارب ڈالر کا کل کرج ہے اور اس میں سے اکیلے چین کا کرج کتنا ہے یہ دیکھیا ہے پانچ ارب ڈالر یہ چین کا کلے کا کرج ہے شیلنکہ پر اپنے پورے جی ڈی پی سے زیادہ کا کرج ہے یعنی رسائنک کھیتی بند کرنا اور دیش میں اور یعنی کھیتی کو انیوارے کرنا بھی اس آردھک سنکٹ کی ایک بڑی وجہ ہے اور یعنی کھیتی ضروری کرنے سے ایک کرشی اُدیوگ جو ہے وہ پوری طرح سے چوپٹ ہو گیا وہی چین چائنیز وائرس اس سرکار میں اس وقت کون بیٹا یہ آپ کو سمجھنا بہت ضروری ہے شروعات کرتے ہیں یہاں سے تو سب سے کونے میں اگر آپ دیکھیں گے یہ ہیں راجشپتی گھوٹا بائیو راج پکشے اس کے بعد آپ دیکھیں گے یہ ہیں پردان منتری مہندر راج پکشے آگے آپ بڑھیں گے یہ آپ کو وطن منتری ملیں گے ان کا نام ہے بسل رونا راج پکشے اور یہ ہیں سچائی منتری چمل راج پکشے اور سب سے کونے میں اگر چلے جائیے یہ کھیل منتری نمل راج پکشے کومن کیا ہے راج پکشے کومن ہے یعنی ایک ہی پریوار جب چلائے گا راج پتی کے بھائی مہندر راج پکشے پردان منتری کی کورسی پر کابیس تیسرے بھائی ہیں وطن منتری ہیں نام ہے بسل رونا راج پکشے ایک اور بھائی چمل راج پکشے سچائی منتری اور پردان منتری کے بیٹے نمل راج پکشے کھیل منتری یعنی پورا کا پورا دیش راج پکشے پریوار چلا رہا ہے اور ایک ریپورٹ کے مطابق دیش کا پچھتر فیزنی بجٹ اس پریوار کے کنٹرول میں ہے یہ بھی حالات ہیں یہ بھی سچائی ہے یہاں کے جو ہم نے آپ کو بتائے کہ حالات بگڑتے اس لیے گئے ہیں کیونکہ پریوار واد یہاں پر اتنا حاوی ہو گیا کی راشتہ واد وہاں پر دبکے رہ گیا اور اب آرتک بوجھ بڑھتا چلا جا رہا ہے یہاں پر ایک چھوٹے سے بریک کے لیے جل لوٹیں گے